آپ کے چہرے کی پرسندہ کبھی جانی نہیں چاہیے کیونکہ پرماتمہ پرسند لوگوں سے ملتا ہے اداس مایوس چہروں سے پرماتمہ نہیں ملتا دیان لکھنا اس لیے اپنے چہرے کی پرسندہ کو کبھی گوائیے مت صدا پرسند رہیے اکارن پرسند رہیے آپ کو اتنا دے دیا ہے اس نے ہر آدمی کو اس کی اوقات سے زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیا ہے پھر بھی شکایت ہے آدمی کو پھر بھی دھنیواد نہیں ہے پرسندہ نہیں آدمی تو تھوڑا سادھنا کرتے کرتے پرسندہ ہو نہ سیکھے تھوڑا مسکراہت سے جی نہ سیکھے چارلی چپلین کہتا تھا کہ ابھاگہ ہے وہ دن جس دن آپ کھل کے ہسے نہیں ہو وہ دن آپ کے لیے درباگ کے شالی دن رہا ہوگا جس دن آپ نے کھل کے ہسے نہیں آپ مسکرائے نہیں ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا کتنا مسکراتا ہے چھوٹے بالک کو دیکھیں آپ گد 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 مسکراتے ہی رہتا ہے کیونکہ بیتر سے چیتنیتہ سے بھرا ہے وہ بچہ اتنا چیتنی ہے بیتر اتنا سجد ہے بچہ کہ مسکراتے رہتا ہے آپ مسکراتے آپ کی مسکرات کو رسپانس کرتا ہے وہ اور جو جو ہم بڑے ہوتے ہیں عمر بڑھتی ہے گیان بڑھتا ہے کچھرا بڑھتا ہے ہم ساری مسکراتے بھول جاتے ہیں نجانے مسکرات ہماری کہاں چلی جاتی ہے اور مسکرات چلی جاتی تو پرسنتہ بھی چلی جاتی ہے مسکرات میں جانے کہاں چلی جاتی ہے اور اگر کسی بیتر کو گیان کا دمب پکڑ جائے بڑا ہوتے ہوتے تو سمجھنا کی پھر زندگی بھر نہیں مسکراتے ہو تو مسکراؤ اور پرسنت رہو کہ جیون ملا تمہیں مسکرانے کے لیے پرسنت ہونے کے لیے چارلی چپن سے نے ایک بار ایک بہت اچھا واقعہ سنایا ایک بار اس نے بہت وہ ہسا تھا تھا لوگوں کو ایک جوک سنایا جب پہلی بار جوک سنایا تو بہت لوگ ہسے دوسری بار اس نے وہی جوک سنایا تھوڑے کم لوگ ہسے تیسری بار وہی جوک سنایا لوگ ہسے ہی نہیں تو چارلی چپن نے کہا کہ آپ نے ایک بات دیکھی کہ میں نے پہلی بار جوک سنایا آپ ہسے دوسری بار سنایا تھوڑے کم ہسے تیسری بار لوگ ہسے ہی نہیں جب آپ ایک جوک پر ہس نہیں سکتے تو ایک ہی سمسیہ پر جندگی میں بار بار آپ روتے کیوں ہو پھر سمسیہ ایک ہے اس پر جندگی پر کیوں روتے ہو آپ جب ایک جوک پر بار بار آپ ہس نہیں سکتے تو ایک سمسیہ پر بار بار روتے کیوں ہو تو پرسند رہنا سیکھو خوش رہنا سیکھو زندگی میں اتنا مل گیا ہے اتنا مل گیا ہے جیون مل گیا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے